موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نادرینieux کرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ و تبارک و تعالی آج ام لوگ پڑھیں گے اترکیب کا سبق نمبر ایک اور اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ام لوگ پہلی ویڈیو جو ہے وہ بنا رہے ہیں تو ام لوگ جو ہے ویسے اس سے پہلے جو ہے سبق نمبر نو مفتدہ اور خبر کے بارے میں ضروری بات ہیں اور ان کی پہچان کے قوائد اور سبق نمبر دس جملہ فیلیا کے قوائد سبق نمبر چار جار مجھور سے متعلقہ اہم اور ضروری بات ہیں اور ان کے جو ہے وہ قوائد یہ جو ہے وہ ام لوگ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں چند دیگر اسباق بھی جو ہے وہ ام لوگ پڑھ چکے ہیں آج جو ہے وہ ام لوگ ترکیب کے پہلے سبق کا آغاز کر رہے ہیں کیونکہ ابتدائی جو باتیں اتنی ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ مبتدی جو ہے وہ خود بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو میں نے بہتر یہ سمجھا کہ ام لوگ جو ہے وہ اہم ترین جو سبق تھا نا سبق نمبر نو تو سب سے پہلے میں نے وہ جو ہے وہ ختم کروا ہے اب ہم لوگ یہاں سے پہلے سبق سے جو ہے وہ پڑھنا ہے یہ پہلی ہی ویڈیو ہے اس سبق کے متعلق تو ہمارا جو ہے اس میں ترکیب کتاب میں جو پہلا سبق ہے اس سبق کا نام ہے کہ ترکیب کی تعریف اور اس کے فوائد اور مقاصد کا بیان ٹھیک ہے ترکیب کی تعریف ہم لوگ پڑھنے والے ہیں پہلے میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں ترکیب کا لغوی معنی ہے ملانا اور استلاحی اعتبار سے کلمات کے باہمی تعلق کے ملاحظہ کے بعد مسنت اور مسنت الہ تلاش کر کے جملے کی قسم متعین کرنا اس کو کہتے ہیں ترکیب ٹھیک ہے یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ترکیب پڑھ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ سرف اور نحف جو ہے وہ کوشش کر کے اپنی جو ہے وہ پکی کر لیں جتنا ہو سکے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ ترکیب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ مزہ آئے گا اور اگر مطلب کچھ کچھ بھی ہو گیا ہے تو آپ ترکیب شروع کر دیں اور ترکیب کی انشاءاللہ برکت سے جو ہے وہ آپ کے قوائد جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ پکے ہو سکتے ہیں قوائد کو پکے کرنے کے سلسلے میں یہ ترکیب جو ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے اچھا تو اب ہم لوگ ترکیب پڑھنے لگے ہیں تو سب سے پہلے ترکیب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لفظ ترکیب کیا ہے یہ لفظ ترکیب جو ہے یہ سلاسی مزید فی کا ایک باب ہے بہت مشہور و معروف ٹھیک ہے آپ پڑھ چکے ہوں گے یقین مجھے امید ہے میں یہاں سے مطابقت کر کے صرف اور صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک باب ہے باب تفعیل یہ میں نے یہاں لکھ دیا یہ باب تفعیل ہے بہت مشہور و معروف ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال بھی ہوتا ہے تعلیم بھی اسی پر ہے اور جو ہے وہ اس کے علاوہ تصریف بھی جو ہے نا وہ اسی پر ہے اور دیگر جو ہے وہ بہت مشہور مشہور تعریف جو ہے وہ اسی وزن کے اوپر ہے تو تفعیل کا جو پہلا سی کا بنتا ہے نا کیا میں نے کھول کے پہلے تو تفعیل سے اس کی مطابقت کروانے کے لیے کھول کے رکھ دیا تا فا این یا لام ٹھیک ہے حسنا ہم نے کہا کیا یوں کر کے اس طرح اسے لکھنے کے بعد فا قلمے کے نیچے فا قلمہ لکھ دیا تو راہ لکھ دیا یہاں پر این کلمے کے نیچے جو ہے وہ این کلمہ لکھ دیا اور اسی طرح آسے لام کلمے کے نیچے جو ہے یہ لام کلمہ با لکھ دیا تا ام نے اوپر جو ہے وہ باپ کا لے کر آگے فارمولے کا اور جو ہے یا بھی ہم لوگ اسی طرح سے لے کر آگے تو بن گیا تفعیل کے وزن پر بن گیا ترقی اس کا جو پہلا سی کا ہوتا ہے نہ تفعیل کا اس کی خاص بات یہ ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں جو ہے این کلمے کی تقرار ہوتی ہے اس کا جو پہلا سیگھا ہوتا ہے ماضی کا وہ بنتا ہے فعلہ اور اس کا جو مدارے کا جو سیگھا بنتا ہے وہ بنتا ہے یفائلو تو رکبہ یرکیبو اس کے وزن پر رکبہ یرکیبو ٹھیک ہے اور اس کا جو فعلہ یفائلو کا جو اس میں فائل کا وزن بنتا ہے وہ کیسے بناتے ہیں ہم لوگ فیل مدارے سے بناتے ہیں شروع میں علامت مدارے کو عزف کر دیتے ہیں آخر میں تنوین تمکن لے آتے ہیں آخر کے ماں قبل اگر کسرا ہو تو ٹھیک ہے اگر نہیں وہ تو لے کر آتے ہیں اس میں فائل بنانے کے لیے اور اس میں مفعول بنانے کے لیے جو آپ اس میں فائل بناتے ہیں اس میں فائل اور مفعول میں فرق یہ ہے کہ اس میں فائل کے آخر کے ماہ قبل کسرا ہوتا ہے اور اس میں مفعول کے آخر کے ماہ قبل میں فتح ہوتا ہے یہاں میں اس وجہ سے اذنی تفصیل بتا رہا ہوں کہ ترکیب سے اس ترکیب سے باب ترکیب باب تفعیل سے جب یہ اس میں ترکیب کے وزن پر اس میں فائل بنائیں گے تو بنے گا مرکب مرکب کا معنی اگر ترکیب کرنے والا اب ہم ترکیب کریں گے تو اب ہم مرکب کہلائیں گے اور اسی طرح سے اب جس کی ترکیب کریں گے جملوں کی ترکیب کریں گے ہم لوگ تو جس کی ترکیب کی جائے گی وہ اجائے گا مرکب اس میں مفعول کے وزن پر اچھا اس کا جو لغوی معنی ہے ترکیب کا لغوی معنی اس طرف آ جاتے ہیں ترکیب کا لغوی معنی ہے ملانا اور ملانے کا ایک کام جو ہے وہ ہم لوگ ترکیب میں کرتے ہیں مداف کو مداف علیہ سے ملا دیتے ہیں محصوب کو صفت کے ساتھ ملا دیتے ہیں اس میں اشارہ کو مشارون علیہ سے ملا دیتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے نا وہ املک جو ہے اس میں یہی کام کرتے ہیں استلاحی اعتبار سے کلمات کے باہمی تعلق کے ملاحظہ کے بعد مسنت اور مسنت علیہ تلاش کر کے جملے کی قسم کو متعین کرنا یہ کیا کلاتا ہے یہ کلاتا ہے ترکیب ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہے نا جیسے مثال کے طور پر میں نے یہاں پر لکھ دیا یہ جو زیدن انا یہ یہاں پر معرفہ ہے اس میں علم ہے اور جو انا شروع میں معرفہ آ جائے تو ہم اسے مبتدہ بنا دیتے ہیں یہ عالم نقرہ ہے کیونکہ معرفہ کی کوئی علامت نہیں تو ہم نے جو ہے وہ اس کو مسنت علیہ بنا دیا یعنی اس کی طرف اس علم والا ہونے کی نسبت ہم نے زیاد کی طرف کر دی تو مسنت مسنت علیہ کا تعیون کرنے کے بعد ہم نے ایک کو مبتدہ اس کو مبتدہ اس کو خبر اور پھر مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو گئے ہم نے اسطلائی اعتبار سے کلمات کے باہمی تعلق کے ملاحظہ کے بعد مسنت اور مسنت علیہ تلاش کر کے جملے کی قسم کو متعین کیا جیسے یہ فیل ہے علیمہ فیل ہے اور زیدن اس کا فائل ہے تو یہ علیمہ فیل کی نسبت ہم نے زیدن کی طرف کی یہ مسنت ہو گیا اور یہ مسنت علیہ تو بس یہ مسنت اور مسنت علیہ کا تعیون کر کے ہم لوگ جو ہے وہ کلمہ مسنت اور مسنت علیہ کو ملاحظہ کر کے جو ہم جملے کا تعیون کرتے ہیں بس اسی کا نام جو ہے وہ اسطلعہی اعتبار سے ترکیب کا لاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی انشاءاللہ و تبارک و تعالی نیکس ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی جب تک آپ اپنا بہت خیال لگے گا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین